بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کل کی جو بی فارجو کی اپ ڈیٹ آئی ہے ہر بندہ بڑا پریشان ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے کیسی خبر آگئے اچانکہ لوگوں نے بہت سارے پیسے انویسٹ کی ہوئے ہیں میں نے بھی کیا ہوئے ہیں میری نیچے بھی بہت اچھی ٹیم ہے تو ہر بندہ پریشان ہے کہ یہ اچانکہ کیا ہو گیا ہے تو میں آج بی فارجو پہ تفصیل سے بات کروں گا اور آپ کو ہر چیز کا ایک پائنٹ ٹو پائنٹ بتاؤں گا اور آپ کو بہت زیادہ ایزیلی سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنی اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو آپ ابھی ابھی میرا چینل کو سبسکرائب کر لیں مزید بھی ایسی ویڈیو میں بنانے والا ہوں اور میں ولاگ بھی بناتا رہتا ہوں اور دیسی محول کی ویڈیو میں بناتا رہتا ہوں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آج انشاءاللہ میں آپ کے لئے مزید مزید کی ویڈیو لوں گا آپ پہلے سبسکرائب کریں پھر اس کے بعد یہ ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں آپ کو بتایا تھا پوائنٹ ٹو پوائنٹ کے ہمارے اٹھارہ جو پروجیکٹ ہیں یا بزنس ہیں وہ ایس ای سی پی میں ریجسٹر ہیں تو کل جو ہے انہوں نے خود بھی بات مان لی ہے کہ واقعی ہی اٹھارہ جو کے بزنس ہیں ان کے وہ ہمارے پاس ریجسٹر ہیں لیکن ابھی کیا ہے کہ بی فر یو کا تھوڑا مسئلہ اس طرح ہو گیا ہے کہ قانون تھا کہ جس کے تحت بی فر یو یا پاکستان میں کوئی بھی کوپنی جو کہ پیسے کسی سے لے کر وہ انویسٹ کر کے یا کسی سے کٹھے کر کے کربار نہیں کر سکتی تھی جب یہ کوپنی بنی تھی یا جب اس کو انویسمنٹ اس نے شروع کی پاکستان میں تو یہ قانون تھا ابھی کام لیگل ہو چکا ہے لیگل کس طرح ہو چکا ہے کہ آپ نے عدالت میں فیصلہ ہوا ہے تقریباً ایک منتھ ہونے والے کہ کوئی بھی بندہ پیسے کٹھے کر کے جب مشترکہ جس کو کربار کہتے ہیں ایک بندہ کسی سے پیسے لے کر وہ کربار کر سکتے ہیں تو انہوں نے بی فارجو کا نیم ختم کر دیا ہے بی فارجو کپنی کا نام تبدیل کر کے ایس آر گروپ کر دیا ہے تو جو لوگ پریشان ہو رہے ہیں میں ان کو واضح بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا نہ تو ایک ٹکے کا کبھی کبھی آپ یہ مجھے بتائیں اگر آپ انویسٹر ہیں اور میری ویڈی دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے پیسے انویسٹ کی کیا آپ نے پیسے انویسٹ کیے کبھی آپ کے دس روپے سے یا بیس روپے کبھی آپ کا نقصان ہوا نہیں ہوا ہوگا یا آپ نے پیسے انویسٹ کیے جو ٹیمنو نے بتایا اس پہ آپ کے اپروول ہوئے یا نہیں ہوئے ویڈراور رکھا ہوا ہے بینک ویڈراور رکھا ہوا ہے کیش باکس ہے فنڈ ٹراسفر ہے وہ آپ کے اوپین ہے لیکن چھ مند سے یہ میں آپ کو بتا دوں اور ہر بندے کو پتا ہے کہ جو بینک ویڈراور ہے بی فارجو کا وہ رکھا ہوا ہے لیکن انشاءاللہ اٹھائیس ڈیٹ کے بعد بہت اچھی خبریں آنے والی ہیں آپ لوگوں نے بلکل ذرا بھی ٹینشن نہیں لینے بے شک اگر آپ نیٹورکنگ نہیں کرنا چاہتے تو فیلاللہ اپنی نیٹورکنگ کو روکنے لیکن اگر آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ ہم ڈوب گئے ہیں ہمارے پیسے یا ہم کنگال ہو گئے ہیں یا اس قسم کی کوئی بھی بات ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ آپ کے سامنے کتنی کمپنی بھاگے گئی ہیں لسانی ہو گئی اور بھی کتنی زیادہ کمپنیاں ہیں اور اس کے علاوہ پرپال ایڈیسن ہو گئی صرف ان پہ کیس ہوا ان پہ ایف آئی آر درجوئی نیبیں وہ ان کے جو لیڈر تھے یا ان کے جو سی او تھے وہ فوراں بھاگ گئے یا پکڑے گئے تو آپ کو پتا ہے الحمدللہ صحیف الرحمن نیازی اس وقت بھی پاکستان میں موجود ہیں اسلام آباد میں ہوتے ہیں کبھی لہور میں ہوتے ہیں اور وہ اپنی عدالت میں پیشی کے موقع پر پیش بھی ہوتے رہتے ہیں تو یہ فیصلے تو عدالت نہیں کرنا ہے نا کہ کیا کرنا ہے یا نہیں کرنا لیکن اگر ہمارا جو لیڈر ہے یا سی او ہے اگر کرپٹ ہوتا تو کب کب ہا کے چلاج گیا ہوتا اب میں آپ کو بتاؤں کہ ملک ریاض ہے کتنا بڑا بزنس میں ہیں پاکستان میں ٹاپ کلاس بزنس میں ہیں اس پہ بھی نیب کا کیس ہے نواز شریف کتنا بڑا لیڈر ہے پاکستان میں اس نے تقریبا 35 سال حکومت کی ہے اس میں بھی نیب کا کیس ہے تو کیس بنتے رہتے ہیں کیس بھی بنتے رہتے ہیں فیصلے بھی آتے رہتے ہیں لیکن جو کام بہادری کا ہوتا ہے سامنے رہ کر ڈیل کرنے کا ہوتا ہے وہ سیف اور امان نیازی کر رہا ہے ملک ریاض بھی کر رہا ہے نواز شریف بھی کر رہا ہے سب کر رہے ہیں یہ کیس بنتے رہتے ہیں آپ نے ان کیسوں کو لے کر پریشان نہیں ہونا بے شک آپ انویسمنٹ نہیں کرنا چاہتے تو کچھ گھن کے لیے آپ انویسمنٹ روک دیں کوئی اس میں پریشانی نہیں ہے لیکن آپ اگر سوچ رہے ہیں کہ کامپنی بھاگ گئی ہے ہمارے پیسے ڈوب گئے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے آپ اس غلط فہمی میں نہ پڑیں کہیں آپ کے پیسے نہیں جانے والے جتنے آپ نے پیسے انویسٹ کی ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ سارے آپ کے پیسے وہیں کے وہیں پڑے ہیں وہیں کے وہیں رہیں گے اور انشاءاللہ بہت جل اگر بینک ویڈراؤ پر نہیں ہوا تو کوئی اور اس کا متبادل بن جائے گا جس سے آپ اپنا پیسے ڈیپوزٹ یعنی کہ فانڈ راسور کے علاوہ کیش باک سے علاوہ اپنی بینک اکاؤنٹ کے میں یا بینک اکاؤنٹ کے علاوہ کوئی بھی آپشن ہوگا جس طرح یو ٹی ڈی کا بتا رہے تھے اس طرح اور بھی آپشن آنے والے ہیں آپ لوگوں نے صرف پریشان نہیں ہونا اپنے حمد نہیں آرنی ہے بے شاکہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر نیٹ ورک نہیں کرنا چاہتے تو نیٹ ورکنگ نہ کریں چند دن کے لئے بھی نیٹ ورکنگ روک دیں لیکن بی فار یو کہیں نہیں جانے والی آپ کو آگے بہت زیادہ نفع ہونے والا ہے یہ اس کا چھٹا سال ہے چھٹا سال چارہ ہے اور پانچ لاکھ سے زیادہ ممبرس کے ہو چکے ہیں اور الحمدللہ آج تک کسی کے ساتھ بی فار یو سے ایک روپے کا بھی نقصان نہیں ہوا ایک روپے کا بھی گھٹا نہیں ہوا ایک روپے کا سکیم نہیں ہوا ایسے پاکستان میں بہت سے لوگ پڑے ہیں جو سکیم کر جاتے ہیں لیکن بی فار یو کی طرف سے کوئی سکیم نہیں ہوا تو آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا ہے بس آپ نے انتظار کرنا ہے اور دعا کرنی ہے کہ صحف و حمانہ عزیزی کو اللہ تعالیٰ لمی زندگی دے اور میرے چینل پہ اگر آپ پہلی بار آیا ہیں تو پلیز 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 آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیے بھی گئے نہیں جانے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنے میرے اس ویڈیو کو لائک بھی کرنے اور آپ نے کومٹ پہ اپنی ری بھی بتا دیں بہت شکریہ اللہ حافظ